سو بات کے ایک بات یہ ہے کہ دلی اور آس پاس کے علاقے کے لوگوں نے دیوالی کے بعد آخر سانس لے ہی لی ہوا تو ایسا ہو گیا تھا کہ کہیں آخری سانس ہی نہ لینی پڑ جائے پٹاخے تو جلائے جلانے والوں نے بین لگا ہوا تھا لیکن پٹاخے تو جلے اور آواز سن کر تو ایسا لگا کہ کم از کم پچھلے سال سے تو زیادہ ہی جلائے اس سال لوگوں نے پٹاخے لیکن پھر بھی ایک یو آئی تین سو ساڑھے تین سو کے آس پاس ہی رہا جو خطرناک ضرور ہے لیکن دیوالی سے پہلے بھی لگ بھگ ایسا ہی تھا توڑا سا ہی کم تھا اور پچھلے کچھ سالوں میں اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا ویسا تو بالکل نہیں تھا دلی کے منتری نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ان کو بدائی دی کہ لوگوں نے پٹاخوں کے بین کا پالن کیا اس لیے ہوا پچھلے کچھ سال سے بہتر رہی دیوالی کے بعد لیکن پٹاخے تو خوب جلے تو منتری جو کہہ رہے ہیں ویسا تو نہیں دکھا تھا رات کو وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ منتری پٹاخوں کے بین کو جسٹیفائی کر رہے ہوں یہ کہہ کر کہ لوگوں نے پٹاخوں کے بین پر ساتھ دیا اس لیے ہوا پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے بہتر رہی آواز سن کر اور گلی گلی میں دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگا کہ پٹاخے کم چلایا گیا اس سال زیادہ ہی لگ رہے تھے تو ہوا کیسے بہتر ہو گئی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیوالی کے بعد صبح اس بار ہوا ایسی چلی کہ دھوئے کو ساتھ لے گئی تو ایسی کوئی توفانی ہوایں بھی نہیں چلی تھی تھوڑی بہت ہوا چل گئی ہوگی اب یہ تو سائنٹس لوگ ٹیسٹ وغیرہ کر کے بتائیں کہ لیکن کئی ایسا تو نہیں کہ پٹاخے بے وجہ بدنام کر دیئے گئے ہوں بھائی جب پہلے بھی ہوا لگ بگ ویسی تھی اور بعد میں بھی ویسی تھی پچھلے کچھ سالوں جیسا حال تو نہیں تھا تو پھر پٹاخوں کو لے کر اتنا حلہ کیوں مچا ہوا تھا اچھی طرح یاد ہے پچھلے کچھ سالوں میں تو دیوالی کی اگلی صبح ایسی کالی ہوتی تھی دھوئے والی سورج نہیں دیکھتا تھا اس بار تو بلکل ایسا نہیں تھا بلکہ almost بچپن والی دیوالی جیسی فیلنگ آگئی تھی اس بار تو پوری ویسی نہیں لیکن almost اب ہمارے بچمن میں تو ایک یو آئے کے میٹر تھے نہیں یا تو ریڈنگ وغیرہ پتا نہیں رہتی تھی لیکن تھوڑا بہت دھووا تو دیوالی کی اگلی صبح تب بھی رہتا تھا تو اس بار کیا صرف یہ تھوڑی سی ہوا سے سب پہلے سے بہتر ہو گیا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ جو پچھلے دنوں پرالی پر عدالت نے ڈنڈا چلایا تھا پنجاب حریانہ کے ادھکاریوں پر اس کا یہ اثر ہو عدالت نے پھٹکار لگا کر پوچھا تھا نا کہ کتنے کسانوں پر فائن لگایا آپ نے کتنے کسانوں کو پرالی جلانے سے روکا کر کیا رہے ہیں عدیکاری بری طرح جھڑک دیا تھا عدالت نے اس کے بعد سارے عدیکاری لگ گئے تھے پرالی جلانے والوں کو روکنے میں جگہ جگہ ایکشن بھی دکھا تھا پرالی تو پھر بھی جلی تھی لیکن پہلے سے کم عدالت کو جواب بھی تو دینا ہے عدیکاریوں کو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد پرالی جلانے میں کمی آئی ہو آنکڑیں بتائیں نا عدیکاری کہ پچھلے سالوں میں دیوالی سے پہلے کتنی پرالی جلتی تھی اور اس سال کتنی جلی کیونکہ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ پرالی جلانے پر تھوڑی سی سختی دکھی دیوالی سے پہلے اور عدالت کے سامنے پنجاب حریانہ کے عدیکاری جو بات رکھیں گے ہے تو پٹاخوں کو ویلن کیوں منا ہوا تھا وہ سب ٹھیک ہے کہ آپ جاگرکتہ ابھیان چلاو کہ شور والے پٹاخوں سے نقصان ہوتا ہے اس لئے زیادہ شور والے نہیں چلانے چاہیے یا آگ لگنے کے خطروں سے جاگرک کرو یا جانوروں کو کیسے بچانا ہے پٹاخوں کے شور سے اس پر لوگوں کو جاگرک کرو صحت کے لیے جاگرک کرو وغیرہ وغیرہ لیکن یہ جو بین کر دی ہیں پٹاخیں پوری دلی انسی آر میں اس کا کیا لوجک ہے اس بار کی حالت کو دیکھ کر کیا لوجک ہے اگر پرالی پر عدالت کی پھٹکار کے بعد دیوالی پر ہوا بہتر ہو سکتی ہے جیسی اس بار ہو گئی تو پرالی جلانے کا مسئلہ سالو کرو نا پٹاخوں کے پیچھے کیوں پڑے ہو اتنے زمانے سے چلے آ رہے تیوہار پر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا اور باقی چیزیں جو کنٹرول کرنی ہے وہ ہونی رہی آپ سے کنسٹرکشن کی دھول پر ہونٹر چلاو پرالی کا سمادھان نکالو پبلک ٹرانسپورٹ بڑھاو تاکہ گاڑیاں کم استعمال کرنی پڑے یہ سب کرو نا پٹاخوں کو ایسا ویلین بنا رکھا ہے اور پول اس دیوالی پر کھولی گئی ہے بین ویسے بھی کوئی فالو تو ہو نہیں پاتا کیونکہ اگل بگل تو سب جگہ پٹاخیں ملتے رہتے ہیں نقصان تو دلی انسی آر کے دکانداروں کا ہی ہو رہا ہے جن کی دیوالی پر کمائی ہو جاتی تھی لینے والے تو پاس کے شہروں سے پٹاخیں لے آتے ہیں ایکسپریس بے بنا دیاں آپ نے جو گھٹکری جی گنواتے رہتے ہیں کہ دلی سے وہاں اتنے منٹ دلی سے وہاں اتنے منٹ تو پٹاخیں تو اتنے ہی منٹوں میں دلی پہنچ بھی جاتے ہیں اور لوگ پہلے کے سالوں کی طرح جلا بھی رہے تو یہ پٹاخیں منی کی طرح کس جارلنگ کے لیے بدنام کر رکھے ہیں سو بات کی ایک بار سو بات کی ایک بار